نام جے جے را نام زیارہ نام زیارہ نمازکار ہریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہیتہ اندر غرو سواغت آ رہے ہیں شری رام جی ہاں بائیس جنوری کو رام لالا کی پران پرتشتہ ہونی ہے رام جن بھومی آیودیا میں تو تیاریاں چل ہی رہی ہیں کیونکہ وہاں پر بھوے مندر میں ہی رام لالا کی پران پرتشتہ ہوگی لیکن اس کارکرم کو لے کر کہ اتصاہ نہ صرف دیش بھر میں بلکہ پورے وشو میں خاصا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے جیشری رام کی گونج ہر طرف دکھائی دے رہی ہے آپ کو بھی دکھائیں گے الگ الگ جگہوں سے تیاریوں کی جھلاک موسیقی لے کر امریکہ تک جیشری رام کے ناروں کی گونج سنائی دے رہی ہے امریکی شہروں میں بھی بھوے شعبہ آٹرائی نکالی جا رہی ہیں ویدیشی ہندو میں خاصا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے آیودیا میں رام لالا کی پران پرتشتہ کا کارکرم ہونا ہے اور اس سے پہلے وشو بھر سے تیاریوں اور اتصاہ کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ امریکہ کی تصویریں ہیں یو ایس میں ہیسٹن میری لینڈ اور نیو جرسی کی تصویریں جہاں پر تیاریاں اور اتصاہ کے ساتھ وہاں پر دیکھیں کس طرح سے کاری آترائی نکالی گئی شعبہ آترائی نکالی گئی الگ الگ جگہ پر اسی طرح سے اتصاہ جو ہے وہ ہندو مندیروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہندو دھرم کے سمرتکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ بڑے اتصاہ سے خوشی منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں شعبہ آترائی نکال رہے ہیں انتظار ہے تو بائیس تاریخ کا بائیس جنوری کا کیونکہ بائیس جنوری کو ہی آیودیا میں رام جنم بھومی پر جو بھویا رام مندیر بنایا جا رہا ہے وہاں پر رام لالا کی پران پرتشتہ ہونی ہے اور اسی کو لے کر کے یہ خاصہ اتصاہ الگ الگ جگہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے تصویریں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں ہیوسٹن میریلینڈ اور نیو جرسی کی یہ الگ الگ جگہوں کی تصویریں آپ نے دیکھی لیکن اب الگ الگ جگہوں سے یہ جو تصویریں ہیں وہ تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے نیو جرسی کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں جو ہندو دھرم کے سمرتک ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ بھگوان برام کے بھکت انہوں نے کس طرح سے یہاں پر رہکار میں شعبہ آترہ نکالی ہے جیشری رام کے نعروں کی گونج یہاں پر سنائی دی امریکی شہروں میں بھگوان رام کی جو پران پرتشنہ ہونی ہے اس کو لے کر کے یہ شعبہ آترہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہیوسٹن میں بھی اسی طرح سے وہاں پر اندو مندر کے باہر رام بھکتو نے اسی طرح سے کار میں شعبہ آترہ نکالی ہے اور یہ شعبہ آترہ کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں بھارت کے تیرنگے جھنڈے کے ساتھ اور ساتھی ساتھ بھگوہ جھنڈے بھگوان شریرام کے جھنڈے لے کر کے لوگ وہاں پر بھی شعبہ آترہ نکالتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کاریاترہ نکالتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں یہ ہیوسٹن کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو الگ الگ جگہوں پر اسی طرح سے خاصہ اتصا ہے لوگوں میں کیونکہ ایک لمبا انتظار قریب پانچ سو عرشوں کا انتظار جب حد پہنے جا رہا ہے تو اسی کو لے کر کے یہ خاصہ اتصا بھگوان شریرام کے بھکتوں میں دیکھنے کو ملا ہے میریلینڈ یو ایس کا ایک کاریاترہ وہاں پر بھی اسی طرح سے خاصہ اتصا لوگوں میں دیکھنے کو ملا وہاں پر بھی لوگ سڑکوں پر آئے اور جیشریرام کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے جیشریرام کے نعروں کی گونج امریکی سڑکوں پر بھی سنائی دی اور لوگوں میں خاصہ اتصا دیکھنے کو ملا رہا ہے جشن منا رہا ہے ہر کوئی چاروں طرف اسی طرح سے پورے بھارت میں اگر بات کریں تو اکشت باتے جا رہے ہیں شبایاترہ نکالے جا رہے ہیں لیکن اگر بات کریں امریکہ کی دوسرے دیشوں کی تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول ہے جہاں پر بھگوان شریرام کے بھکت رہتے ہیں چاہے وہ کتنی بھی دور رہتے ہوں ہر کوئی اتنا ہے خوش ہے اتنا ہے پرفولت ہے اتنا ہے ہوتسائت ہے جتنے آیو دھیا واسی جتنے ہندوستان کے لوگ اتنے ہی ہندوستان کے لوگ چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہوں پورے وشو میں وہاں پر بھی اسی طرح سے جشن جو ہے وہ مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ بھگوان رام کی جو پران پرتشتہ ہونی ہے رام لالہ کی جو پران پرتشتہ ہونی ہے 22 جنوری کو اسے لے کر کے ہر کوئی پرفولت ہر کوئی اتنا ہے دکھائی دے رہا ہے تو آ رہے ہیں شریرام الگ الگ جگہ پر تیاریوں کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھنے کو بل رہی ہے چاہے ویدیشوں کی بات ہو چاہے دیش بھر کی بات ہو الگ الگ جگہ پر اسی طرح سے تیاریوں ہیں مندروں میں صفائی کرتے ہوئے اب کئی بڑے راجلیتک دگجوں کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی تصویر میں خود پردار منتری نوریندر موڈی دکھائی دیں گے کیونکہ پی ام موڈی نے ہی سبھی ناغریکوں سے یہ آوان کیا ہے اور اس کے بعد بی جے پی کے کئی بڑے نیتا مندروں میں گئے صاف صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیا یہ تصویریں آپ دیکھیں آٹھ الگ الگ جگہوں کی یہ تصویریں ہیں سب سے پہلی تصویر میں پردار منتری نوریندر موڈی ہیں دوسری تصویر میں جے پی نڈڈا ویجے پی کے راستی آدھیاکش دکھائی دے رہے ہیں کیشو پرساد مورے اترپردیش کے ڈپٹی سی ایم اور بریجیش پاٹک یہ بھی یوپی کے ڈپٹی سی ایم ہے بھپیندر پٹیل گجرات کے سی ایم مندر میں جھاڑو لگاتے ہوئے دکھائی دیا پشکر سنگھ دھامی کینچی دھام میں پہنچے نینی تال میں وہاں پر انہیں جھاڑو لگائی ساف سفائی کی دھرمیندر پردان نکیندر منتری ہیں وہ بھی جھاڑو لگاتے ہوئے دکھائی دیا مولچن شرما ہریانہ کے کیبنٹ منتری وہ بھی ساف سفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مندر میں جا کر کے بللپ گرد میں ایک پرانچین منتر وہاں پر پہنچے تھے ساف سفائی کرنے کے لئے تو الگ الگ جگوں سے اسی طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ سب تیار گیا راملالہ کی پرانپرتشنہ کو لے کر کے ہے پورے دیش میں دیوالی کی طرح جشن منانے کی اپیل پردان منتری نرہ اندربوندی کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ناسک میں گئے تھے پردان منتری ناسک میں وہاں پر جا کر کے انہوں نے ایک مندر میں ساف سفائی کی اور اس کے بعد احوان کیا کہ راملالہ کی پرانپرتشنہ کو لے کر کے دیش بھر میں اسی طرح سے مندروں میں سفائی اویان چلایا جائے اس کو لے کر کے الگ الگ جگوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں جی پی نڈڈا دلی میں ایک رویداس مندر میں پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے ساف سفائی کی اب آپ کو وہ بیان سنوا دیتے ہیں پردان منتری نریندر مودی کا جس میں انہوں نے ساف سفائی کو لے کر کے احوان کیا سبھی لوگوں سے کیونکہ پردان منتری نریندر مودی خود بھی کافی اتصاہیت ہیں اس پل کو لے کر اس گھڑی کو لے کر جب راملالہ کی پرانپرتشنہ ہونی ہے جب انہوں نے بارہ جنوری کے دن ناسک سے یہ احوان کیا تھا کہ رام مندر پرانپرتشنہ کو لے کر کے سبھی مندروں میں ساف سفائی کی جائے سفائی ابھیان چلایا جائے اپنا شرمدان دیں یہ اپیل پردان منتری نریندر مودی نے دو دن پہلے ہی کی تھی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں دیس کے سبھی مندروں میں سبھی دنوں میں میں نے احوان کیا تھا کی جنوری تک ہم سبھی مندر پریسر میں سوچھتا ابھیان چلائیں اپنا سرمدان کریں تو وہیں مکہ منتری منوحر لال بھی کئی بار اس طرح کی اپیل کر چکے ہیں پردیش واسیوں سے کہ دپاولی کی طرح جشن منائے باعث تاریخ کو لے کر کے اور حالی بروں نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں اور آج اس بات کی پسند ہم سب کو ہے اس میں ہمارے یہاں کے جو نیائے لے اچھ نیائے لے اچھ تم نیائے لے انہوں نے بھی فیصلہ جبیا کہ یہاں یہاں بھگوان شریر رابطاندل جی کا جنم ستانی ہے اس کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی یہ سرو سمت نرنے ایک پتاکہ اچھ تم نیائے لے نے دیا جس میں سے آج یہ سمب ہو پایا کہ اس ستان کے اوپر ایک بھوئے رام مندر بنایا جائے آنے والی بھائی ضروری کو قدار منتری جی اس طرح اور حریانہ پردیش میں عام لوگوں میں رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر کے خاصہ اتصہ دیکھنے کو مل رہا ہے الگ الگ جگو سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ واقعی اتصہ بڑھا دینے والی وہ تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ الگ الگ جگو کی تصویریں آپ دیکھئے بھیوانی بللوگر بادرگر اور کرنال ہاسی اور کوسلی کی یہ تصویریں الگ الگ دنوں کی یہ تصویریں پچھلے کچھ دنوں میں جو کارکرم ہوئے ہیں ان کی یہ تصویریں ہیں یعنی کہ لگاتار اسی طرح کے کارکرم چل رہے ہیں کئی اکشت باتا جا رہا ہے کہیں شعبائی آترائیں نکالے جا رہی ہیں اس طرح سے جشت منایا جا رہے ہیں الگ الگ جگو پر الگ الگ پردیش کے حصوں میں رام للا کی پرانک پتشنہ کو لے کر کے خاصہ اتصاہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کارکرم آئیوجیت کیا جا رہے ہیں شعبائی آترائیں نکالے جا رہے ہیں دھول لگاروں کے ساتھ جشت رام کے جاکاروں کے ساتھ یہ شعبائی آترائیں امیت تیواری ہمارے وشیس سماداتاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے زیادہ باتچیت کریں گے کیونکہ آئیودیہ میں بھی لگاتار تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں امیت جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چاہے دیش کی بات کریں ویدیشوں کی بات کریں آیودیہ کی بات کریں یا دیش بھر کے بندیروں کی بات کریں ہر جگہ تیاریاں چل رہی ہیں 22 تاریخ کو رام لالا کی پراند پرتشتہ ہونی ہے تو آ رہے ہیں شریرام اور کس طرح کی تیاریاں کیا کچھ ہیں انتظام اس بارے میں آپ زیادہ جانکاری دیں جنشتی طرف سے ہتہندر پورے دیش میں اس سب کا سا ماحول ہے اور خاص طور پر جب 22 جنوری کا دن جو تیہ کیا گیا ہے پراند پرتشتہ سمہاروں کے لیے اس کو لے کر پردھان منتری کی بھی لگاتر اپیل رہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ پورے دیش میں دیپابلی منائی جائے کیونکہ رام لالا بیراجمان ہو رہے ہیں پراند پرتشتہ کا سمہارو ہے اور ایسے میں دیکھیں سیاست اپنی جگہ ہے لیکن رام منگدر رام جو ہے وہ پورے اگر بات کریں بھارتوازیوں کی اگر بات کریں تو وہ من اور پراند ہیں رام تو ایسے میں ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو اس اتصف سے جوڑ لینا چاہتا ہے اور اس دیپابلی میں شامل ہو جانا چاہتا ہے بے شک وہ ایودیا نہ پہنچے لیکن وہ اپنے گھر پر رہ کر دیپ مالکہ کر کر اور جو پوجہ ارچنا کر کے کسی بھی پرکار کے اپکرم کر کے وہ بھگوان رام کی پرسندتہ کے لیے اس اتصف میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اسی طرح سے پورے دیش میں یاترہیں نکالی جا رہی ہیں الگ الگ شوبہ یاترہیں نکلیں گی چاہے وہ ہریانہ کی بات کریں یا دیش کے دوسرے حصوں کی بات کریں یا ویدیشوں میں بھی جیسا آپ نے ریپورٹ کے شروع میں دکھایا درشکوں کو کہ کس پرکار سے الگ الگ دیشوں میں رام کے اس اتصف میں شامل ہونے کے لیے لوگ ابھی سے تیاریوں میں جھوٹے ہیں تو ایک طرح سے سبھی رام بھکت اس دن کو رام میں بنانا چاہتے ہیں اور دیکھئے رام کے جیگھوش جو ہے وہ مندینوں میں ابھی سے ہی گنجائے مان ہو گئے ہیں چاہے وہ کہیں کی بات بھی کریں کسی بھی راجے کی بات کریں کسی پرانت کی بات ہو کسی شہر کی بات ہو وہاں سے رام مندینوں میں ابھی سے ہی رام کرتن شروع ہو گئے ہیں ایک الگ ہی اتصا جو دیکھنے کو مل رہا ہے پورے دیش میں اور بائیس جنوری کی پرتکشہ کر رہے ہیں لوگ اور ایک طرح الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تمام طرح کے سیاسی بیان آتے ہیں کبھی نیمنترن کو لے کر کبھی کانگریس کی طرف سے بیان آتا ہے کیسے سیاست کہا جا رہا ہے کبھی دو ہزار چوبیس کے میشن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے چناوی رن نیتی بتائی جا رہی ہے ان تمام چیزوں سے ان باتوں سے دور جو ہے اتصا منانے کی تیاریاں جو ہے لوگ دل کھول کر کر رہے ہیں جی بلکل پدار منتری نریندر مودی نے حالی میں ایک آوان کیا ناسک میں جب پی ایم گئے تو خود پہلے صاف صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور پھر سبھی دیش کے ناگریکوں سے اپیل بھی کی کہ سبھی مندروں میں دیش کے صاف صفائی کی جائے اس کو لے کر کہ بھلے ہی وہ رام مندر ہے یا نہیں ہے یا کسی دوسرے بھاگوان کا مندر ہے یا کسی اور مہاپوروش کا مندر ہے وہاں پر اب لگاتار صفائیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے صاف صفائی کرنے کے لئے بڑے بڑے نیتہ پہنچ رہے ہیں جنشترم صاحب 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 اتیندر میں آپ کو ایک اور بھی جانکاری جرور دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی پران پرتشتہ کسی وگرہ کی ہوتی ہے تو اس سمیں جو وگرہ کرنے والے جو پران پرتشتہ سماروں میں مکھے یجمان کی بھومکہ میں رہتے ہیں وہ ایک طرح سے برت رکھتے ہیں تو ایسا سناتنی مانتے ہیں کہ گیارہ دیوست کی ایک طرح سے ورت کا پالنا جو ہے وہ پردھان منتری کر رہے ہیں اس میں سوچھتا بھی ایک پارٹ ہے اور ساتھ ساتھ مندروں میں پوجہ ارچنا کرنا بھی ایک اس کا بھاگ رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوچھتا بھی ایک بھاگ کہا جا سکتا ہے اور جو دنچریہ کھان پان کی رہتی ہے اس میں بھی بدلاؤ لائے جاتا ہے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری بھی اسی برت کی انوپالنا میں گیارہ دیوستی جو تپ ہے وہ پران پرتشتہ سماروں میں مکھے اجمان کی بھومی کا میں رہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اسی کے انوپالنا میں پردھان منتری بھی جھوٹے ہیں اور تمام لوگوں سے آوان کر رہے ہیں کہ جب رام للا ویراجمان ہوں گے اس سے پہلے سبھی مندیروں سے ایک سندیش جانا چاہیے سوچھتا کا سندیش اور دیکھئے کیول رام مندیر کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی سمیہ سمیہ پر پردھان منتری نے آوان کیا ہے کی دیش میں سوچھتا ابھیان چلایا جائے اور نیرنتر اس ابھیان کو انہوں نے گتی بھی دی ہے اور ایک طرح سے سوچھتا کے آوارڈ بھی پورے پرانتوں میں شروع کیے گئے تو ایک اچھی شروعات ہے اور مندیروں سے ہو رہی ہے تو اس کا ایک سندیش عام لوگوں تک پہنچے گا اور ایودیا کے بھانے سوچھتا کا ابھیان ہے اور ساتھ ساتھ جو مکھے یجمان کی بھومی کا میں ایک ورت کا نپالنا ہوتی ہے وہ بھی پردان منتری کر رہے ہیں اور پورے دیش میں اس پرکار کا ایک ابھیان جو ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے جی ایتیندر بلکل چلیے بہت شکریہ ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے تو ہر کسی کو اب انتظار ہے 22 تاریخ کا 22 جنوری کا کیونکہ 22 جنوری کو رام لالا کی پران پرتیشتہ ہونی ہے اور رام لالا کی پران پرتیشتہ سے پہلے سبھی مندیروں میں یہ صفائی عبیان کی شروعات بھی پردان منتری نریندر مہدی نے خود کی اس کے بعد الگ الگ جگہ پر بڑے جو دگج نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ مندیروں میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صاف صفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرح سے عام ناغرکوں میں بھی خاصہ اتصالہ دیکھنے کو مل رہا ہے